موسیقی 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 حالات کو بہتری کی طرف لانے کے لیے اور کسی کا آنسو آنکھ سے ٹپکنے سے پہلے پہلے اسے اگر انصاف مل جائے اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انویسٹیگیشن کس طرح جا رہی ہے لاہور کے تھانوں کا حالات کیا ہیں وہ آپ کو دکھا چکے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ حالات آپ دیکھیں لاو منسٹر سے بھی میں نے ٹاک کی تھی وہ بھی آپ دیکھیں کیا صورتحال سی کیونکہ ان سے بھی جب بہت ساری چیزیں پوچھی تھی تو کوئی واضح آنسو ان کے پاس بھی نہیں تھا ساری کی ساری ذمہ داری پولیس کی ہے چونکہ چلان پولیس نے پیش کرنا ہے درخواست سے پولیس نے لینی ہے ایف آئی آر پولیس نے کرنی ہے چلان پولیس نے کرنا ہے اور سب سے بڑھ کر انویسٹیگیڈ اس نے کرنا ہے تو ساری ذمہ داری جب پولیس پہ ہوگی تو وہ کس کپیسٹی سے چیزوں کو چلائے گی یہ بھی ذرا ایک نظر دیکھیں لیاکت آباد تھانے کے باہر ہم کھڑے ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کسی لنڈے کے باہر کھڑے ہیں یہ لنڈا بازار نہیں ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ کر ایک دفعہ یہ سوچئے کہ اس طرح کا انفرسٹرکچر اور اس طرح کی جو اپگریڈنگ ہے تھانوں کی اس سے کتنا نیگٹیو ایمج جو ہے وہ پریویل کرتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے یہ ساری کی ساری سرکاری بائیکس ہیں جن پر بیٹھ کر حفاظت کے انتظام ہونے تھے لیکن انہیں کنڈم کر دیا گیا ہے فرنٹ ڈیکس یہاں ہے باہر سڑک کے اوپر اور تھانہ وہ پیچھے رہ گیا ہے کوئی اپنی ترجیح حد بدلنی پڑے گی یہ تھانہ کلچر کبھی چینج نہیں ہوگا جو مرضی کر لیں وزیراعلا جتنے مرضی نئے پروجیکٹ لیں جتنی مرضی نئے فورسز لے آئیں یہ کبھی چینج نہیں ہوگا ایک فرنٹ ڈیکس جو عوام کی سہولت کے لیے بنایا گیا اس میں یہ لکھ دیا گیا کہ آپ کسی سیاسی بندے کے اخلاف درخواست نہیں دے سکتے کہ یہ فرنٹ ڈیکسک اتنا مجبور اور بے بس ہے یہ بچارے تو 392, 393, 94, 95 کا پرچہ نہیں دے سکتے یہ میں جس دکان پر کھڑا ہوں یہ بیسیکلی کسی ٹیلر کی دکان نہیں ہے نہ یہ پرچون کی دکان ہے نہ ادھر دودھ دہی بکتا ہے اے ایس آئی صاحب اور وہ افیشلی بیچارے باؤنڈ ہیں ادھر بیٹھنے کے لیے اس گاڑی کو لاہور بھر کے شاید مکینن کو انہیں جواب دے دیا ہو جو اس کے حالات ہیں ریل کی پٹری پہ میں کھڑا ہوں میرے پیچھے سے ٹرین گزرتی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہم کوئی ریلوے پہ پروگرام نہیں کرنے جا رہے دیوار ہے یہ تھانہ شادرہ ٹاؤن کی دیوار ہے اور اس محول میں اس دھمک کے محول میں اندر لوگ تحقیقات کیسے کرتے ہوں گے ہم تھانے کے اندر موجود ہیں یہ دیواروں کی خستہ حالی ان میں کریکس ان میں بوسیدگی دیکھئے یہ جو ارازی ہے نا ریلوے کی زمین ہے آپ بتا رہے تھے یہ ریلوے کی ارازی پہ اور محکمہ پولیس کی یہ بدقسمتی ہے یہ جگہ ان کو دے دی ریلوے نے دے دی یہاں انہوں نے یہ جگہ خود مستار کر لی مگر اس کے بعد انہوں نے اس جگہ کو بنانے کی تفیق نہیں ہوئی ان کو یہ جی بابا قائد کی تصویر یہ دیکھیں تصویر پہ گرد جمعی آپ دکھا سکتے ہیں یہ یہاں کے حالات ہیں یہ دیکھیں بائکس کی صورتحال یہ آپ دیکھیں جس طرح اولڈ گدام کوئی آپ کو لگ رہا ہے اور یہ دیوار اور یہ درو دیوار کی صورتحال دیکھیں اور یہ فول پروف سیکیورٹی سسٹم ہے اس کانے کا اس کی دیوار جو ہے ارام سے پھلانگی جا سکتی ہے یہ جو چنگچی بند ہوئے تھے ان پر ایسا ہے جیسے ہزاروں سال کی گرد جمعی ہوئی ہے سر مجھے یہ بتائیے کہ لائنڈ آرڈر کے حوالے سے آپ کی جو پولیسی ہیں سو دن کے حوالے سے اس کی سمد کا توئین کیا رہا دیکھیں جی لائنڈ آرڈر کے حوالے سے ہم نے جو ایک اپنا سو دن کا پروگرم بنایا تھا اس میں یہ تھا کہ ہم نے صبح میں ایک تو پولیس کلچر کو ٹھیک کرنے کی بات تھی اس کے لیے ہم پولیسی لا رہے ہیں دوسرا کچھ قانون سازی تھی پولیسی کے دور پہ پولیس کلچر کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کیا کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو فوٹ پرنٹس بھی ملے گئے ہیں پولیس کلچر میں مداخلت مسائل پرابلم اور آپ کا تو وسیع تجربہ ہے پرانا آپ چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں تو آپ کیا اس میں کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں ہم کنٹیبیوٹ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک گائیڈ لائن دینی ہے ہم نے ان کو ایک سمت کا تحیون ان کے لیے کرنا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے ان لائنز پر چل کر اپنی کارکردگی کو بہتر مرانا ایک پولیس والا اٹھا رہے ہیں جب ڈیوٹی کرے گا تو گائیڈ لائن کس کام کی سر بہت ساری چیز ہیں ایسے جو بائیس گھنڈے ڈیوٹی تو اس میں یہ بھی پچاس زار بندہ ایک عبادی پر پچاس زار پر ایک پولیس والا اس کا کیا کریں گے بجٹ چاہیے سر بجٹ کی بھی بات پورے لہور میں سکینرز نہیں ہیں سر پھر آپ پہل ایک سوال کر لیں تھا کوئی ایک سوال کر لیں تھا کہ میں اس کا جواب سر آپ سب کا دے دیں ایک ایک کر کے پیس میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جہاں تک پولیسی کا تعلق ہے پولیسی جو ہے ایک دن کے لیے نہیں دی جاتی پولیسی پانچ سال کے لیے دی جاتی ہے گورنمنٹ نے ایک پولیسی دینی ہے اس پولیسی میں بجٹ کا معاملہ بھی ہوگا جو جوٹی آرز ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوگی اور اس کے علاوہ جو ہم پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے دیگر اقدامات کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو ہماری پولیسی میں وہ بھی ملیں گے میں ایک چھوٹی سی آپ کو یہ مثال دوں کہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ پولیس کو بجٹ خسارے کا بھی سامنا ہے پولیس کو مین پارکا بھی سامنا ہے اور جب ہم پولیس سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر کریں تو میں انہیں فسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا لیکن ار دی سیم ٹائم گورنمنٹ پھر جب ان کو فسیلیٹیٹ کرے گی تو پھر ان سے انشاءاللہ تعالی ریزلٹس بھی لے گی اب جب داخلی راستے لاہور کے خارجی راستے وہاں چلے جائیں سکینر کوئی نہیں وہاں جو پولیس والا کھڑا ہے اس کے پاس ایکوپمنٹ کی کمی اس کے پاس جیکٹس کوئی نہیں ان ساری چیزوں کا کیا کریں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا یہ لاہور ایک وائد سیٹی ہے کہ جہاں پہ آپ کے سیف سیٹی پروگرام جو چل رہا ہے اور ایک اچھا پروگرام ہے اس حوالے سے جراعیم کی روک تھام کے لیے بھی مدد ملتی ہے وہ تو کیمرہ منیٹرنگ ہے نا گاڑی برود سے جب گزرتی ہے تو کوئی بلنکنگ تو نہیں ہمارے پاس ہوتی نا وہ تو آرام سے ہو گیا نا اب نائیٹی ڈیز میں یہ ہر چیک پوسٹ پہ آپ کو یہ تو نہیں مل سکتا کچھ تو اس پہ انیشیٹیو لیا جاتا انیشیٹیو نہیں لیا جا سکتا جب تک ایک پولیسی نہ بنے ہم ایڈ آکیزم پہ نہیں چلنا جاتے ہم نے گورنمنٹ داشت کردی کی جانگ اکرسے سے لڑ رہے ہیں اور اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے لیکن ہم نے لاشی بھی اٹھائی ہے شہدہ بھی اٹھائی ہے ظاہری بات ہے پوری قوم نے قربانیاں دی ہیں انشاءاللہ ان تمام آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں یہ بھی ہوگا کب تک اندازم کوئی ایسی پانچ سال میں ہو جائے گا کہ لاؤر کے داغلی خارجی رستے کم از کم سیکیور کیا جا سکیں میں سمجھتا ہوں کہ پانچ سال آپ نے لمبت عرصہ دیا ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ وسائل جو ہیں وہ بھی فرام کیا جائیں گے اور وسائل فرام کرنے کے ساتھ ساتھ پولیس کی کردگی کیوں مانیٹر بھی کیا جائے گا بہت شکریہ آپ جی آپ نے یہ ساری صورتحال دیکھی اب میں یہ جاننا چاہوں گا ہمارے ساتھ قانونی ماہر ہیں کبیر چودی صاحب ہیں قانونی ماہر ہیں کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں اور نائف صدر ہیں لہور ہائی کورٹ بارک ہیں بہت شکریہ عزر صدیق صاحب بڑے معروف قانونی ماہر عزر صدیق صاحب بھی ہمارے صدر پوجود ہیں اور ساتھ ہمارے محمد اشفاق صاحب ہمارے سینئر کورسپونڈن ہیں سپریم کورٹ و ہائی کورٹ کورٹ کرتے ہیں فیاض ملک صاحب سینئر کورسپونڈن ہمارے کرائم اور ان سارے معاملات کو دیکھتے ہیں بہاسیت ریپورٹر گفتکو کا آغاز جو ہے وہ میں کروں گا اشفاق صاحب سے اشفاق صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس سے بہتری آئے گی اور یہ جو براہ راست بائیسے اور بائیس بی کے تحت درخواستیں لی جاتی تھی اب یہ نہیں لی جائیں گی تو اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں کتنا بہتر فیصلہ آئے گی بالکل شکریہ فہد صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ فیصلہ ہوا کب تھا اور کیوں کیا گیا بطور چیف جسٹس آف پاکستان چیئرمن بھی ہیں نیشنل جوڈیشل پولیسی کے اور کچھ گیارہ مارچ کو یہ جلاس بلایا گیا تھا جس میں چاروں ہائی کورٹ کے چیف جسٹسیز نے شرکت کی تھی اور اس میں اجنڈا یہی تھا کہ ملک بھر میں جو لاکھوں مقدمات ہیں ان کو کیسے نمٹایا جائے ٹھیک تو ایک نکتے کے اوپر اتفاق ہوا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پر پورے ملک میں اس وقت چھے لاکھ سے زائے درخواستیں ہیں اندراج مقدمہ کی حالانکہ مقدمہ درج کرنا پولیس کی جمعہ داری ہے لیکن بوجھ عدالتوں پر ڈال دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں جن مقدمات کے ٹرائل چل رہے ہوتے ہیں وہ پینڈنگ پڑ جاتے ہیں اور ان پر تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے اور یہ غیر ضروری مقدمات عدالتوں کا حصہ بنتے ہیں تو اس معاملے پر یہ کہا گیا کہ فوری طور پر پورے ملک میں سیکشن بائی سے بائیس بھی کے تحت براہ راست جو درخواستیں دائر کی جاتی تھی اڈیشنل سیسن ججیز کی عدالتوں میں اندراج مقدمہ کے لیے اس پر عمل درامت روک دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی شخص کی درخواست پر ایس سیچو جو ہے وہ مقدمہ درج نہیں کرتا تو وہ بجائے ڈیریکٹ عدالت میں آنے کے بجائے پہلے وہ جائے گا ایس پی کمپلینٹ سیل جو کہ ہر ظلے میں ایک سیل بنایا گیا ہے اس کے پاس ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر ایس پی کمپلینٹ سیل سے وہ فیصلے سے وہ مطمئن نہیں ہوتا سائے تو پھر اس کو عدالت میں آنا پڑے گا یعنی ایک بریج بنا دیا گیا ہے کہ پولیس اپنے مقدمات اپنی کمیہ اپنی کتاہیوں کو خود دروس کرنے کے لیے پولیس کو ایک اور موقع دیا گیا ہے تو ہوا یہ کہ جب یہ آج ہی سیشن جج لاہور نے بھی نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ باعث سے باعث بھی کہ کوئی نئی ترخواست یہاں پر دائر نہیں ہوگی تو پہلے سے پینڈنگ پندرہ سے بیس ہزار جو مقدمات تھے ان کو ڈسپوز آف کر کے ختم کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تمام سائلین اب اندراج مقدمہ کے لیے ایس پی کمپلینٹ سیل جو کہ زلے میں ایک سیکشن بنایا گیا ہے اس سے رجوع کریں گے تو یہ ایک نیا سسٹم ہے اور اس سسٹم پر وکلا نے حاسی تعریف کی ہے چیف جسیس آف پاکستان کی کہ اس سے نہ صرف انصاف کی بروقت فراہمی میں مدد ملے گی بلکہ سائلین کے جو دیگر مقدمات ہیں ان کو بغیر وقت ضائع کیے مقدمات کو نمٹانے میں آسانی ہوگی بلکہ شاہی ہے کبیر چوری صاحب چوری صاحب کتنی بہتری اس طرح آئے گی اور حالات کتنے بہتر ہوں گے اور آفٹر آل بہت سارا جو برڈن تھا جو بلا وجہ کا تھا کیونکہ ذمہ داری پولیس کی ہے اور پولیس اسے آسان طریقے سے اگر نباس سکتی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے پرائیمیریلی تو کتنی بہتری آئی گی کیا سمجھ جاؤں بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھئے جی پہلے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فوجداری قانون جو ہے اس میں سیکشن فیفٹی فور ہے جو ایف آئی آر کو ڈیل کرتا ہے تو اس میں شروع اسے اگر دیکھا جائے تو سیکشن فیفٹی فور کے تحت ایک اپلیکیشن جاتی ہے پولیس آفیسر کے پاس تو وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے اسے ایف آئی آر کو رجسٹڈ کرنے کے لیے لیٹر آن یہ ہوتا ہے کہ اگر ایف آئی آر فیک نکلے انویسٹیگیشن کے دوران تو وہ پھر ایک کلندرہ بنتا ہے کمپلینٹ کے خلاف تو یہ ایک پہلے سے سی آر پی سی کے اندر پروسیجر موجود تھا اس کے بعد بائی سی بھی آ جاتی ہے اب بائی سی بھی میں اب جو موجودہ حالات ہیں چونکہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً آپ دیکھیں کہ پورے چھے لاکھے قریب جو ہے بائی سی بھی پیٹیشن جو ہیں وہ چمام چاروں ہائی کورٹس میں چاروں پورے پاکستان میں جو ہیں وہ فائل ہوئیں جس میں سے فورٹی سیون تھاؤزنڈ جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے اندر جو ہیں وہ ان کی ججمنٹس آئیں جو پینڈنگ تھی اب یہ ایک بات تو ہے کہ یہ ہمارے چیف جیسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اس میں ایک بہتری تو یقیناً آئے گی کہ عدالتوں کے اوپر بلا وجہ جو اتنا زیادہ بوجھ تھا وہ فوری طور پر کام ہو گیا کیونکہ اب دیکھیں بہت ساری لیٹیگیشن جو ہے جو مقدمات ہیں وہ سالہ سال سے پینڈنگ چلے آ رہے ہیں ججمنٹس نہیں آ رہی ہیں اس طرح اوپر چلے جائیں ہائی کورٹس کے اندر اپیلیں جو ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں ججمنٹس نہیں آ رہی تو اس طرح سے بائی سے بھی وہ ختم کرنے سے ایک بلا وجہ کا بہت ضرور کورٹس کے اوپر سے کم ہوئے ہیں ٹھیک ہے عضی صدیق صاحب علیکم 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 حضرت صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لئے حضرت صاحب میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ بائیس اے اور بائیس بی کے براہ راست جو ہے اسے خاتمے خاتمہ فیلال کہہ سکتے ہیں آپ کے براہ راست اپلیکیشنز اب نہیں جا سکیں گی وہاں تو اس سے کیا امپیکٹ کریئٹ ہوگا کتنی بہتری آئے گی اور عدالت کا بوجھ اس طرح جو ہے وہ بھی بٹ گیا چکے جنین جن کا پرابلم ہے ان کو چاہیے جنہوں نے انیویسٹیگیٹ کرنا ہے جنہوں نے چلان جمع کروانا ہے وہ ایف آئی آرکاندر آج بھی کریں بہت شکریہ ویسے تاریخ ہی بات بتانے لگا ہوں یہ جو آج سسٹم یہ انبوک ہونے لگا ہے پسرے چار سال سے میں ایک بات کرتا آ رہا ہوں چکریہ آپ کو ایک ایسا میں کریں گوائے میڈیا بنانا بڑے گا شکریہ ویسے ڈیسیزن بھی آنا پڑتا ہے جو ہے خبرہ یاد بہر نسوور case 2007 470 ان Mei آج بہت بات ب 나왔 باقی encont تحرکے بڑی تیز سے جلا گیا تھا تو کسی پسر یہاں موجود تھا اکستان کے اندر 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 اپنا پرنسیم اکستان پرسیدر موجود ہے تفاہر جائے تو پرسا آنک نہیں لیکن یہاں دو دن بڑے مسائل پیدا ہوں گے ایک پہلے پیدا ہو رہا تھا دلیئے لاجنگ ہونا اگر ایف ایر دلیئے لاجنگ ہو تو اس کے موکنسی پیدا ہے ترائل میں کتی بسائل کرتے ہیں وہ سارا ریکارڈ کا حصہ لیکن یہاں یہ اتنا زبطہ سے ککام ہے لیکن یہ کمپلینٹ پھر ایڈمیسٹیو بارڈر آ جائے گا ایڈمیسٹیو بارڈر کی پھر وہی بات آ جائے گی جب تک اس کو کانسیگویس نہیں دیں گے پیسال کے طور پر یہاں سب سے پیرا جو آپ کے پروگرام آنکو یاد ہوگا بہت مہلے تنبیر میں نے دی تھی کہ کہ اندراجی پر ستمت کی درخواست دی جائے اسے جو ستمت در جنات کرے تو بھائی اگر وہ تین درخواستوں میں در جنات کرے جو اسے جو کفارے جائے یعنی جیسے نہ بھی یہ نظام اس پر کہلے گا اچھا چلے ہاں کمپلینٹ سال بنا لیا اب سب کمپلینٹ سال میں بھی کہا ہوگا آپ کو کمپلینٹ سال میں پھر یہ اسسٹم بنانا پڑے گا کمپلینٹ سال بنانا پڑے گا آپ کو دکھاؤ اور یہ چکٹر نہیں لگ رہے ہیں پھر وہی بات ہے کمپلینٹ سال کے پاس کمپلینٹ سال کے پاس آپ کو یہ ایک میکنی جن ایسا بنانا پڑے گا جس میں سائل کا گوش کام ہوگا دوسرا ساسا جو بات ہے جو سب سے پیچتر کا وہ یہ ہے کہ جوٹھی درخواستوں کا ساتھ مخاطمہ کیسے ساتھ ہی آپ کو مخاطر کے طور پر اگر کسی نے جوٹھی درخواست اندر دی ہے آپ آگے چلتے ہیں تو اس کے سلامی ایکشن آپ کو لینے پڑے گی ایک سوپیاتی کا جو کلندرہ کی بات ہو رہی ہے اس کو بھی بہتر ایمپروپ کرنا پڑے گا آپ کو اور جب تک آپ یہ اور دوسرا تیسرا خان آپ کو ساتھ ایک اور کرے گا اور امید ہے ہمارے جو نیشن پولیسی کمیٹی ہے وہ ملیشیس پروسکوشن کا بھی پولیسکول اپلائی کرے گی جوٹھی ہی ایک تو ہے اندراج مخاطمہ خلاف کوئیداری کارگائی دوسرا اس میں جب تک بہاری جرمانے نہیں آپ کریں گے تب تک یہ نظام ایسے بہتر نہیں ہو سکے گا اور اس میں کوئی شکریہ ہے کہ تقریبا تیسی بیسے جو ہے آئی سے بہتر کیونکہ سے بہتر ہوتا تیسین پورت کے اوپر بھی اور ہائی پورت کے اوپر بھی ایسے دو اطراز سے آتا تھا اور اس کے بارے جو ہوتا تھا تب آگے آگے آٹھا تھے اندر پچے ہوٹے ہوتے تھے اس کو کیسے کرانے کے لئے آتے تھے انہوں نے دیکھ رہا پہنے کم پلائن کو کہ اگر اپنی پر آمی پلائن تاکہ اگر وہ پرتہ درد ہو گیا ہے تو باکشی کا دوتا تجھلی ہے تو اس کا لگاہم ایدنسٹرٹی بھی حال کے اوپر دیچی ہو یعنی یہ پیار پیار کیا ہوگا کہ پیار کیا پتا ہے کہ جو کمپلینٹ سال میں سے جو آرڈر پاس کریں گے اس کے گینس آئی پور کا پڈورا پاس کریں گے تو میری جو لیڈر کے مطابق جاتو یاستان ہو رہے تھا ایک سو چوہم سیکشن واضح ہے اس میں ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں اپنے سے پاس کوٹنگ میں کوئی ایسا دینا پڑے گا ہے جس میں میکنی جو ڈرکٹن نہیں ہے وہ آئی دینا بھی ہے بڑی ریٹسی ڈرکٹن نہیں ہے یعنی اس سے فٹ کسے کرنا ہے کوئی روز بنایا ہے آپ اس میں اور اس کو چوہم سیکشن کو ایکٹیویٹ کرنے کے والے سے کو ملے فٹ کرنے کے والے سے جب آپ کو روز نہیں بھائیں گے کوئی میکنیزم نہیں بنائیں گے اس میکنیزم پر حملت رہا مدلی ہوگا ہر ادفنگ لگے گا لیکن تینجہ کوئی روز بھی ہے تاریخ کروں گا ہمارے چیز کی کہ یہ بہت بڑا سپپ انہوں نے لیا ہے اللہ کرے کہ اس پر یہ ایک امید یہ کیا چاہتی ہے کہ اس لوگ کی جو بابٹن ہے وہ قولش کو سیاسی طور پر شاید استعمال نہیں کرنی بڑا تاریخ میں سیاسی طور پر استعمال ہوتی ہے اور یہاں آپ کو جب تک ایسے دو گیا کہ اگر اڈرکٹنو ہے چوہم پلینٹ نہیں کہا غلط گام کی ہے وہاں پر اس کے خلاف میں کوئی نہ کوئی بیکپینٹ کاروائی ہوگی ایک آم وہاں آپ کو کرنا پڑے گا یہاں جب پرچا کا جو ہوئے گا انویسٹیویشن میں کئی مسائل ہے وہاں بھی بائی سے بائی سے بائی سے بائی سے بائی سے دیکھتے ہوگا انویسٹیویشن میں زیادتی ہو رہی ہے انویسٹیویشن تبدیل کرنے کا نظام اور وہ سارا اس کے لئے بھی آگے جب پرچی برائیں گے میرے ساتھ رہی ہے کہ عزد صدیق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کیا رسپانڈ کریں گے اور یہ جو باتیں انہوں نے ساری کی ہیں کمپنینٹ سیل کے مطلق بھی میکنزم بھی سارے کا سارا اور یہاں میں فیاض ملک صاحب سے گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو دکھا دوں کہ جہاں تفتیشی بیٹھتے ہیں تھانوں کی حالت ازار کیا ہے تفتیشیوں کا کیا حال ہے انویسٹیگیشن کے معاملات کیا ہیں اور بہت سارے لہور کے تھانے لہور کے بہت سارے تھانے جو ہیں ان کے مسائل کیا ہیں وہ آپ کو دکھا چکے ہیں سارے کے سارے میں چاہتا ہوں کہ ایک نظر آپ بھی دیکھ لیں آج کا پروگرام ان سارے افراد کے نام جن کا تھانے سے بڑا گہرہ کوئی نہ کوئی تعلق نکل آتا ہے یا انہیں تھانے آنا پڑ جاتا ہے یہاں آپ کو بے شمار لاکھوں کا سامان نظر آئے گا جو بائکس ہیں ادھر ان کی حالت ازار جو ہے ان ان فرائٹوں کی حالت ازار یہ شیڈ جو ہیں بارش روکنے والے شیڈ جو آپ کی کھڑکی کے اوپر ہوتے ہیں یہ وہ ریکارڈ ہے جو بعد میں اٹھا کے اسے باہر پھینک دیا گیا اور اس کو ریکاور کرنے کے لیے کیا تقدم کی گئی اس پر بہت سارے سوالیاں نشان ہیں اب یہ کہ وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے جب تو ریکارڈ روم کا کیا حال ہوگا میرے کیمرمن تھوڑے کلوز اگر آئیں گے تو آپ کو یہ دکھا سکیں گے کہ میرے ویورز دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تاروں کی صورتحال جو ہے وہ کس قدر خراب ہے اور یہاں موجودہ آئی جی کا کام ہے نا کہ جو اتنے بڑے پولیس ری فارمز کی بات کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے یہ بنیادی حق ہے ہر اس ملازم کا چاہے آپ ہو چاہے میں ہو چاہے یہ ہو کہ انہیں بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ دی جائے سارے کے ساری مشینری ہے جو اسی طرح اوپن ائر پڑی ہے کیا آلیں آپ کے سار بڑی خوش ہوئی آپ سے ملکے سار مجھے بھی آپ سے ملکے بڑی خوش ہوئی تو سار بہت شکریہ آپ کا مجھے یہ آپ دیکھیں ٹرانس فارمر ہیں تھانا لیاکتہ باد اور ٹرانس فارمر اور نیچے آپ یہ دیکھیں مشینری ساری کی ساری انویسٹیکشن کا کمرہ ہے جہاں سب انسپیکٹر بیٹھتے ہیں اور یہ دکان قرائے پر لی گئی ہے یہ جہاں کی جی صورتحال ہے اور اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ فیاض ملک سے بھی ہم بات کریں اور فیاض ملک صاحب سے بھی جانے ملک صاحب کیا رسپونڈ ہے آپ کا دیکھیں پہلے تو جو بھی کبیر صاحب نے بات کہی کہ ایسے چو جو ہے وہ پابند ہے سیکشن 54 کے تحت تھانے میں آنے والی درخواست پر مقدمہ درج کرنے کا یہ بالکل ٹھیک ہے بائیسے بائیس بی کو سٹاپ کرنا یہ بھی بڑے اچھا ایک دام ہے اس سے یہ ہوگا کرپشن کا جو ایک انصر تھا تھانوں میں درخواست سائل جو رول رہا تھا کہ بھی میں اپنی درخواست لے کے کہاں جاؤں وہ پہلے ڈی ایس پی کے پاس جاتا ہے پھر ایس پی کے پاس جاتا ہے پھر سی سی پیوں کے پاس جاتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ وہ عدالت میں آتا تھا درخواست لے کے آتا تھا مگر اس تمام تر صورتحال میں جیسے کہ حضرت صدیق صاحب نے کیا ایس پی لیگل لاہور جی رانہ لطیف میرے ساتھ موجود ہیں ایس پی صاحب سلام علیکم بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ بائی سے بائیس بھی پر برائی راہ سمل درامت روکے جانے سے کتنی بہتری آئے گی حالات ساری کی ساری ذمہ داری چونکہ پولیس پہ آ جائے گی اور کمپلینٹ سیل بنے گا ایس پی صاحب اسے چلائیں گے لیگل پوائنٹ آفیو سے کیا سمجھتے ہیں کتنا بہتر ہے جی جی یہ بہت ایس پی صاحب کا اقدام ہے کوٹوں پہ جو بیجا ایک بیٹن ہو گیا تھا وہ کم ہو جائے گا یہ پولیس کمپلینٹ سیل بنے گے اس میں ہر ڈویزن بھی ہم اپنے جو ایک سیلی سیلی بنے گا وہ ایک کمپلینٹ سیلی کے انشارے جاؤں گے لوگ وہاں پہ اپنی پیٹیشن دے گے اس میں جو ہمارے لہور کی اکتہ پہ اپنی دفتن ہے وہ اس کے سر بنے ہوں گے پورے لہور کے فوکن پر اس کے بعد جو ہماری سیلی بنے ہوں گے وہ ان کے اپنی دفتن ہوں گے تو وہ ہی کمپلینٹ سیلی کے انشارے جاؤں گے اور وہ ایک سائم اور ایک سوکی کننیں گے اب جو ہمارے لہتا ہے تو ہمیں ایک سوکی میکنیزم بنا لیں گے اس میکنیزم کے تحت وہ اپلیکیشن جکل ہو گی اور اس پر کاروئی ہو گی اگر کوئی کچھ ہی اپلیکیشن پر کوئی جرم ناکھ آگے رانا صاحب آپ کی بات سنکے میں صرف یہی کہوں گا کہ کون جیا ہے تیری ظلف کے سہر ہونے تک مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک سیل ایک سے ایک سیل بنا رہے ہیں دسٹک کمپلینٹ سیل آئی جی کمپلینٹ سیل ڈی آئی جی کمپلینٹ سیل سی چی پیو کمپلینٹ سیل کیا اچھا نہ ہو کہ آپ تھانے کو ایک یونٹ بنائیں تھانے کو مضبوط بنائیں تھانے میں جو سیچوں جس کو سٹیشن آس آفیسر کہا جاتا ہے اس کو اختیار ہے مقدمہ درج کرنے کا اس کو اختیار ہے کہ وہ دونوں پارٹیوں کو بلائے اور ان کی بات سنیں اور ان کا مقدمہ درج کریں ہاں اگر وہ مقدمہ غلط درج کرتا ہے تمہیں نفسانی کی خاطر کرپشن کی خاطر اگر وہ غلط مقدمہ درج کرتا ہے تو اسی مقدمے میں اس سچو کو چلان کیا جائے مگر یہ کیا درست ہوگا کہ ایک سے ایک سیل بنائے جائے اب جسٹک کمپلینٹ سیل بنے گا اس میں ایک ایس پی بیٹھے گا اس ایس پی کو ایک سٹاف چاہیے سٹاف کے ساتھ اس کو مراد چاہیے پھر وہ ایک پروسیجر رہے گا درخواست لے کے ایک عام شہری اس کے پاس جائے گا درخواست کو وہ سنے گا پھر وہی پروسیجر ہوگا وہ مطلقہ ہاں ڈویزن کے اس پی کو کہے گا وہ آگے ڈی سپ کو کہے گا وہ آگے ایس اچو کو کہے گا اینڈ اینڈ جوہ رانا سب آ ایس اچو ہی مسائل سب آشم درجے ہوتے ہیں ایک لاہور کے جو چوراکتی تھانے ہیں اور یہ گومن پولیس ٹیشن ہے یہ جو پچاسی تھانے ہیں ان میں جو ایک لاکھ جاتا درجے ہوتے ہیں وہ اشتی ہی درجے کرتے ہیں یہ جو پوٹ کی قداد ہے وہ تو بہت کم ہوتی ہے اور وہ لوگوں کی ہوتی ہے جن کے موقع پیس ایک بڑک کسی بکتے ہیں ورنہ جو ایک لاکھ سے زائد مقدمی تھانوں میں درجے ہوتے ہیں وہ ایک بڑک کلنجا کے پاس ایک سچو ہی درجے کرتے ہیں جی بارے صاحب رانہ صاحب بائی سے بائی سے بی کے جتنے بھی مقدمات ہیں ان میں اگر ہم ایک شریعت دیکھیں تو وہ پانچ سو چھ کے ہوتے ہیں یا چار سو چھ کے ہوتے ہیں یا وہ چیک ڈیسانر کے مقدمات ہوتے ہیں میرا میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ایسے چو مقدمات نہیں درج کرتا ایسے چو کس کپیسٹی میں مقدمات درج کرتا ہے وہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں آپ ایک عرصے سے لاہور پولیس میں سرپ کر رہے ہیں ایس اچو کے پاس تو زیرے دفعہ ایک سو سات ایک سو کامن کا رپڑ لکھنے کا اختیار نہیں دیا گیا ابھی تک آپ نے ایس اچو اب نام کا ایس اچو رہ گیا ایس پی کی اجازت کے بغیر وہ تیرہ بیس پینسٹ کا پرچہ نہیں دے سکتا وہ نارکو ٹیکس ایکٹ کے تحت پرچہ نہیں دے سکتا ایس اچو اب آپ نے ایک ڈمی کر دیا اب جس رکھ کوئی ایس اچو کے پاس رانہ صاحب اگر اختیار ہو تو باعی سے باعی ایس اچو کے پاس اگر اختیار ہو تو یہ چھے لاکھ در خواستے عدالتوں میں گئی ہیں ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اور رئی بعد ایک لاکھ مقدمات گو لہور کےuxe کے چوراسی پانوں میں اگر جو ہیں وہ سارے کے سارے باعی سے باعی سے بے ایس پی کے نہیں ہیں ان میں ڈیکیتی ہے چوری ہے رازنی ہے دیگر سنگین جرائم بھی اے میں ڈیکیتی ہے میں بہتری کیسے بہتری کیسے آئی بہتری کیا کہ وہ جو پرچے درج ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ ایسے چھو کو اس لیے وہ افتیارات نہیں دیے جاتے کہ وہ سی افران بھی دیکھ لیں پرچے وہ بھی نہیں رکھتے پرچے وہ بھی ہوتے ہیں دیکھنے اس میں تھوڑا سا ہی افران بھی دیکھ لیے تو باقی یہ افران کی بات دلکل ٹھیک ہے کہ سکتم میں ہر جگہ ہر جگہ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کبھیر چوری صاحب یہ گفت کو آپ نے سنی پولیس کا پانٹ آویو بھی آگیا ہے میں گزارش کرنا چاہوں گا جی جی اس میں دیکھئے کہ کمپلینٹ سیل میں ایک ایس پی صاحب جو ہیں وہ ایک سینئر آکسر ہیں انہیں بٹھایا گیا ہے اور ان کی جو اصل میں دو چیزیں جو بیفور لاجنگ اف ای آر ہوتے ہیں معاملات انہیں انکوائری کہتے ہیں تو یہ جب کمپلینٹ سیل میں ایک اپلیکیشن جائے گی تو انکوائری اس پہ ہولڈ ہوگی ایک ریپورٹ تیار ہوگی ریپورٹ تیار ہونے کے بعد پھر ایس ایچ او سے ہی کہا جائے گا کہ آپ یہ ایف آئی آر جو ہے یہ لاج کریں یعنی ایف آئی آر کا مقصد ہی ہتم ہو گیا جو ایف آئی آر فرس انفرمیشن ریپورٹ کا جو مطلب تھا وہ مقصد ہی فوت ہو گیا مدائی ختم ہو گیا اسواق صاحب کی بات کسی حد تک یہ بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب جی رانا صاحب جی سر اس میں آپ کو اسی طریقہ علمات کے کہ یہ دنساریہ کے ساتھ کے ہیں وہ بھی اسی طرح دلدی ہوگی جو وائٹ کولر ترائی سے بہتے ہوگی ہیں ان میں تھوڑی بہت تحقیق دیناتی ہے جبال ہی تک نہیں عزر صدیق صاحب سن رہے ہیں جی ساتھ آجھا میں ایک بات عزر صاحب رسپونڈ کیجئے بے بے صندرہ میں ایک بات پرس کروں دیکھیں میں صرف ہے آپ ہی جو باتیں ساری ہو رہی ہیں نا میں نے جو باتیں بے گئی ہیں آپ کی تک رانا صاحب نے ان کا جواب نہیں دیا یہ بڑا سکتا سا بات کیا رہا ہوں کہ سیکشن ایک سو چوون موجود ہے پرینسل بلا دیں بھائی اس کا پرسیجر کہاں سیٹ کیا کہ کیا ہوگا کس طرح ہوگا دو دن میں ہوگی ایک دن میں ہوگی چوبیس گھنڈے میں ہوگی ایک دن میں ہوگی مقدمہ درج نہیں ہوا اگر اس نے درج نہیں کیا تو ایک جو کمپلینٹ سیل ایک ہے جو کہ خلاف کیا کاروائی کرے گا کیا یہ تابتہ ہے کہ آپ یہ میکنیزم نہیں رکھے گئے یہ سسٹم بھیٹری کی طرح نہیں جائے گا اور بڑا سیکشن تک ہے یہ پہلی جو اکتا ہے ہم نے سکتہ نراز کر دیا اس نظام کا سیکشن ایک سو چوون بڑا تیر ہے صرف انفرمیشن کو تک کہاں ہم واقعے کو گھڑتے ہیں گھڑ کے گھڑا لانا کے داس اکر سے داس اکر سے پولس والے تجویز کرتے ہیں یہاں کو انفرمیشن آئی ہی انفرمیشن جب آگئی مقدمات درد کرنے ہیں آپ کو یہ نظام آپ کو یوں لگے نہیں کرنا آپ نے آپ اس کی انکوائری کر رہے ہیں ایسی کوئی خجائش میں جود رہی ہے نہ انکوائری کی نہ انویسٹیگیشن کی پرچہ جب ترخواست آ جائیں گی مقدمہ اوپر میں سے رہے ہیں یہ کمپلینشن چھیک ہے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن اس کمپلینشن پر زیادہ توجہ یہ ہونی چاہیے کہ ایسے جو نے مقدمہ کیوں تردری کیا ایسے تیوری ایسے جو پاس جب ترخواست آئے مثال جو پاس مقدمہ درجری کرنا تو ایک سو پچپن ہے ایک سو چھپن ہے ایک سو ستاون ہے یہ اجابتہ ہے فوجداری کے چیزیں موجود ہیں کس طرح آپ نے دیکھ رہے ہیں اور یہ سارا نظام موجود ہے التفاہ میں ڈالا ہے لیکن جہاں آپ کو ایک طریقہ دیکھیں میں پیشے چاس سال سے جو ڈاز دارا ہوں کہ جیسے ترخواست آئے ایسے جو پاس جیسے ترخواست کوئی آئے ازر صدیق صاحب آپ کمپیوٹرائز کہہ رہے ہیں یہاں وہ فلیٹوں میں تھانے ہیں فلیٹس میں اور وہ انویسٹیکیشن الیدہ بیٹھتی ہے تفتیشی الیدہ بیٹھتا ہے موبائل تھانے ہیں ٹینٹوں میں تھانے رہے اور ماضی میں اور وہ بھی نئے پاکستان میں جی جی ازر صاحب جی ازر صاحب آپ چلے چھوڑے کمپیوٹر نہ سوڑے دستبردار ہوگے کمپیوٹر سے آپ چھوڑے اس بات ہو لیکن آپ کے مشکل کام نہیں ہے ایک کمپیوٹر لگنا وہ لینک آب سکیم کے تحت وہ پتہ نہیں کہ لوگوں کو بانتے رہے یہ لیپ ٹاوپ یہی دیرچتر خانوں میں وہ جو خاند میں آلانا باتیں بڑی کرتے تھے یہاں بیٹھ کے انجام آپ کو ایک بنانا پڑے گا اور کوئی مشکل کام نہیں ہے میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں ایک دخواست آئی تین دخواستوں پر کوئی کاربائی نہیں کیا ایسے جو نے ایسے جو کوئی نکال میک ہے کے میک میں سے باہر آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر کی ہروت نہیں پڑے گی میں پچھلے چار سال سے یہ پونڈ دالتا ہے حضرت صاحب میرے ساتھ رہیے حضرت صاحب میرے ساتھ رہیے لیکل ٹیم سے بھی پولیس سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ صاحب بھی اور باقی حبابی موجود ہیں